ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی جس نے عبدالقادر صاحب ہیں کوڈیو انہوں نے ویجی ہے حوالی بن پروفیسر عبدالقادر صاحب ہیں جناب آپ کی خدمت میں میرا ایک سوال ارج ہے فیس کرتا ہوں کہ میں ایک قربانی کا جانور کو میں پال پوس رہا ہوں اور قربانی کا زب وقت آتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اس کو زبا کروں اور میں ایک لیفٹ ہنڈڈ ہوں مطلب اپنی ساری کام جو ہے نا میں بائیں ہاتھ سے کرتا ہوں اسے لکھنے پڑھنے کا خاص کریں اب چونکہ میں اس معاملے میں ایکسپارٹائز ہوں کہ میں بائیں ہاتھ سے کام کرتا ہوں تو کیا اس صورت میں بائیں ہاتھ سے قربانی کے اس جانور کو زبا کر سکتا ہوں پہلی چیز دوسری بات چونکہ میں بائیں ہاتھ سے لکھتا ہوں تو کیا میں عربی کے آیات تعویز وغیرہ کیا میں بائیں ہاتھ سے لکھ سکتا ہوں جب آپ احج کریں السلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہو الٹے ہاتھ سے دراصل لکھنے کی بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے بچپن ہی سے کہ بہت سارے معاملات وہ الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں تو اسی لئے آپ نے بتایا جو جانور آپ نے پالا ہے اس کو آپ خود زبا کرنے چاہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے زبا کرنے سے جانور زبا ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی اس کا زبیہ اس کو کھانے کا حکم ہے تو الٹے ہاتھ سے زبا کرنے سے بھی جانور زبا ہو جائے گا حلال ہو جائے گا قربانی ہو جائے گی اس میں کوئی بھی عجر نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے لئے جن کا ہاتھ تو الٹے ہاتھ بنیسبت سیدھے ہاتھ کی زیادہ تیز کام کرتا ہے صحیح کام کرتا ہے جانور زبا کے وقت تو احتیاد یہی ہے کہ آپ کو الٹے ہاتھ سے ہی کاٹنا چاہیے اگر سیدھے میں یعنی زور کا اندیشہ ہو کہ ایسے صورت میں آدمی تھرو بہت دور تک نہیں پھیک پاتا سیدھے ہاتھ کی وہ پاور نہیں ہوتی کیونکہ جانور زبا کرنے میں اس چیز کا لحاظ رکھا جائے گا آپ نے ان کی شرائط میں پڑا ہوگا کہ چھوری بغیرہ کو اتنا تیز کرے اور اتنی جلدی میں جانور کو زبا کر دے کہ اس کو درد کا احساس نہ ہو نہ کہ یہ کہ چھوری پہ دھار نہ ہو یا اتنی آہستہ کاٹے کہ جانور کو تکلیف ہو تو ان چیزوں کی ممانیت ہے اور یہ زیادہ سخت ہے جانور کے اوپر تو اگر آپ سیدھے ہاتھ سے جانور زبا کریں گے ظاہر ہے کہ ساری نسے نہ کاٹ پائیں اور اس صورت میں جانور زبا تو تب بھی ہو جائے گا مگر اس کو تکلیف کا اندیشہ ہے کہ چھوری آپ سے اگر صحیح نہیں چلے گی تو جانور کے لیے یہ ایزہ کا باعث بن جائے گا لہٰذا اس سے بچا جائے اور الٹے ہی ہاتھ سے اگر آپ کو امید ہے ظن غالب ہے کہ الٹے ہاتھ سے بہت آسانی سے جانور کو زبا کر دوگے تو کر دینا چاہیے یعنی الٹے ہاتھ سے کرنا چاہیے اب یہ کہ اگر قربانی کے ابھی بہت وقت ہے آپ کے جانور میں سیدھے ہاتھ سے اگر آپ اتنا یعنی پریکٹس کر لوگے کہ اس پر قادر ہو جاؤ تو پھر آپ کو چاہیے کہ سنت یہی ہے سیدھے ہاتھ سے جانور کو زبا کیا جائے اب یہ قادر ہوئے یا نہیں اس کے لیے آپ ٹریکٹیکل کہاں کروگے یعنی کس پر ٹرائے کروگے کہ چھوریت نیتیز آپ سیدھا سے چلا پا رہے ہو کہ جانور ایک دم زبا کر دوگے جو کسی ایسی چیز پر آپ ٹرائے اگر کریں نرجیو چیز پر کہ جہاں ٹرائے آپ کریں تو معلوم چل جائے کہ اگر آپ زبا کروگے تو کر لوگے لیکن میرے حساب سے پھر بھی رسک نہیں لینا چاہیے جانور کی تکلیف کے لیے اس لیے اُلٹی آس سے زبا کر لو باقی معاملات بھی اُلٹی آس سے جیسے کہ آپ نے تاویز کا بتایا لکھتے ہو قرآن ہی آیا تو اگر آپ سیدھے ہاتھ سے لکھنے کی اس کو مشک کرو کوشش کرو جب لکھنے پہ قادر آ جاؤ تو سیدھے سے شروع کرنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ایک ہی دن میں تبدیلی کر دینا یہ آسان نہیں ہے ہر کسی کے لیے اور شریعت اتنی سخت بھی نہیں کہ اس کے اوپر یہ حکومی سلال دے کہ آپ سیدھے ہی ہاتھ سے زبا کرو چاہے کر سکو یا نہ کر سکو لہٰذا اگر آپ لکھنے کی پریکٹس کریں گے سیدھے ہاتھ سے لکھنے پر قادر ہو جان تو اس کے بعد سیدھے ہی ہاتھ سے لکھیں اور اگر جب تک قدرت نہیں ہے تو الٹے ہاتھ سے لکھنا قرآنی آیت کو یا بزرورت کسی بھی حدیث کو اور بھی عبارت کو یہ جائز ہے اس میں ایسی ان کے لیے کہ جن کو الٹے ہی لکھنے ہاتھ سے آدھاتے مگر یہ کہ جس طرح آپ نے کھانے کی پریکٹس سیدھے ہاتھ سے کری ہوگی تو ظاہر ہے کہ الٹے ہاتھ سے لکھنے کی کریں گے تو آسانی سے ہو جائے گی مگر ایک عمر ایسی آجاتی ہے اسکول میں پڑھتے پڑھتے جب بندہ کالیج یا دیگر معاملات میں جاتا ہے آگے تو وہاں الٹے ہاتھ سے لکھنے کی جب حیبیٹ اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ وہاں آدمی کو بلکل قادر ہو جاتا ہے وہ الٹے ہاتھ سے لکھنے تو سیدھے ہاتھ پھر اس کے بعد لکھائی مقام نہیں کر پاتا تو ایسی تو مجبوری ہے آپ کی کوئی اس میں توہینی والا معاملہ جب پوچھنا چاہتے نہیں اور گناہ والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو جب الٹے ہاتھ سے لکھنے پر قدرت ہے تو آپ الٹے ہاتھ سے تاویز وغیرہ یہ ایسا معاملات لکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جانور جبا کرنے کے تعلق سے اور جانور کا سوال آیا تو دو چار سوال میرے ذہن میں اور بھی آگے جو لوگوں نے بھی کچھ دن پہلے کیے تھے میں اس کا بھی تھوڑا آسانی سے جواب دیتا تو ہوں شورٹ میں اس کے لئے الگ سے ویڈیو بنانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جانور جانور زبا عورت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی تو عورت بھی جانور کو زبا کر سکتی ہے اور جانور زبا کرنے کے لئے کیا شرائطیں تو جانور زبا کرنے کے لئے جو شرط ہے وہ شرط ہے ایمان والا ہونا یعنی کلمہ گو ہونا مسلمان ہونا اس کے لئے شرط ہے اس کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ آدمی کا وضو ہو یا نہ ہو بے وضو плюс جانور زبا کر سکتا ہے اسی طرح عورت ہے جانور زبا کرے گی تو حلال ہو جائے گا اسی طرح اگر آدمی پر غسل واجب ہے جانور زبا کرنا چاہے تو جانور زبا ہو جائے گا لہذا مرد ہو عورت ہو پاک ہو نا پاک ہو اور وضو ہو بے وضو ہو غسلہ ہو بے غسلہ ہو تیسے صورت میں جانور زبا ہو جائے گا عورت بھی جانور زبا کر سکتی ہے تو یہ اس کے جانور کے زبا کرنے کے معاملے میں ایمان کا ہونا لازم میں اور کلمے کو اتنی آواز سے پڑے گے کم از کم خود کے کانوں میں سنائی آنی چاہیے اگر وہ تکبیر اتنی آشتہ پڑتا ہے یا پڑتا ہی نہیں دل میں پڑتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اس صورت میں جانور زبا نہیں ہوگا مگر یہ کہ جانور کو زبا کرتے وقت کلمے کا پڑنا اور تکبیر وغیرہ کا پڑنا بلند آواز سے ہونا چاہیے کہ خود کے کام سنیں جانور کو زبا کرنے اور جانور کے گوشت کے تعلق سے قربانی کے مسائل کے اوپر ایک پلیلیسٹ الگ سے چینل پر ڈھلی ہے آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور دیکھیں پلیلیسٹ میں جا کے وہاں اس فولڈر میں جانور اور قربانی کے تعلق سے ہی مسائل ہیں تو اس طریقے سے آپ معاملہ جو ہے جانور کو زبا کرنے کا پتھر میں حسن لالے پرنبار بنایا